نظر آپ دیکھ رہے ہیں نیس پلانیٹ مشہور تنظیم سٹیزنز فر جسٹس اینڈ پیس نے آسام کے ان قیدخانوں کا دورہ کیا ہے جہاں پر این آر سی میں ناکام ہو گئے مسلمانوں کو رکھا گیا ہے آئے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا تفصیل آتی ہیں یہ راستہ اصم کے کوکرہ جھار مہیلہ ڈیٹنشن کیمپ کی اور جاتا ہے وہاں ہم رابیہ خاتون کی تلاش میں گئے تھے ان کے پریوار سے ہمیں ان کے بارے میں معلوم چلا تھا کئی اڑچنوں کے چلتے وہ رابیہ سے مل نہیں پا رہے تھے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کا سندیش رابیہ تک پہنچائیں ہم رابیہ سے ملے تو ضرور پر ہمارے پاس کوکرہ جھار ڈیٹنشن کیمپ کی کوئی تصویر نہیں ہے اندر پہنچ کر ہمارے موبائل فون اور کیمرے ضبط کر لیے گئے تھے ہمیں لگاتار سادے کپڑے پہنی پولیس اور انہ سرکاری افسروں نے گھیر رکھا تھا اور بڑی مشکلوں سے ہم ان کی کڑی نگرانی میں کچھ مہیلاؤں سے مل پائے گوال پڑا ڈیٹنشن کیمپ کا یہ ویڈیو ہمیں گاڑی میں چھپ چھپا کر لینا پڑا آخر ایسا کیا چلتا ہے ان ڈیٹنشن کیمپ میں جسے سرکار ہم سب سے اور میڈیا سے چھپانا چاہتی ہے ڈیٹنشن کیمپ میں کسے رکھا جاتا ہے اور کیوں اصب میں چھے ڈیٹنشن کیمپس ہیں کوکرہ جھار کے علاوہ یہ گوال پڑا، تیزپور، ڈیبروگر، سلچر اور جورہات میں ہیں ان میں سے کیول کوکرہ جھار مہیلاؤں کے لیے بنا ہے جیل میں بنے ان کیمپس کے اندر حالات جیل سے بھی بدتر ہیں ہماری جانکاری کے انصار سو سے زیادہ مہیلاؤں کے لیے صرف چار نل، دو باثروم اور ٹوائلٹس ہیں ان سب کو ایک بڑے سے ہال میں رکھا جاتا ہے اکثر گمبیر دھاراؤں میں سزا کاٹ رہے اپرادیوں کے ساتھ ان میں سے کئی عورتوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کئی سالوں سے قید ہیں سندے کی بنا پر اصم کی بارڈر پولیس کسی بھی نواسی کو فورینرز ٹریبنل پھیج سکتی ہے وہاں ناغرکتہ پرماند کرنے کا ذمہ آروپی پر آ جاتا ہے اسے اپنی اور اپنے پریوار کی بھارتیے ناغرکتہ صدق کرنے کے لیے سرکاری کاغذات اور جج کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے پر فورینر ٹریبنل راج سرکار کے گرہ منترالے کے انترگت آتے ہیں اور عام بکیل بینہ پریاب پرشکشن کے ایفٹی کے جج بنا دیے جاتے ہیں ان کا پورا کام بند دروازوں کے پیچھے چلتا ہے جہاں میڈیا نہیں پہنچ سکتی ہے آنکڑوں کے انسار قریب پچاس پرتیشت کیسز کی سنوائی آروپی کی غیر موجودگی میں ہی کر لی جاتی ہے اور بینا اس کی سنے ہی انہیں ویدیشی گھوشید کر دیا جاتا ہے ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ اسم سرکار نے سب سے ادھیک لوگوں کو ویدیشی گھوشید کرنے والے فورینر ٹریبنلز کو پروسکرد بھی کیا ہے ان سب کے چلتے اسم کے فورینر ٹریبنلز کی نشپکشتہ پر لگاتار سوال اٹھتے آ رہے ہیں پر ڈیٹینشن کیمپس کا راستہ فورینر ٹریبنلز سے ہی ہو کر نکلتا ہے ڈیٹینشن کیمپ میں رہ چکے کچھ لوگوں سے ہم اصم میں ملے ان کی کہانیاں دل دہلا دینے والی ہیں رشمینارہ بیگم کو جب ان کے گھر سے کھینچ کر ڈیٹینشن کیمپ لے جائے گیا تو وہ تین مہینے کی پریگننٹ تھی ان کا قصور بس اتنا تھا کہ ان کے ایڈنٹیٹی ڈاکومنٹس میں معمولی غلطیاں تھی جیل میں نفیسہ کا جنم ہوا نفیسہ کو تو معلوم بھی نہیں کہ اسی کی وجہ سے آج رشمینارہ ڈیٹینشن کیمپ سے باہر آئی ہیں دوسری طرف کیمپوں کے اندر رہ سمیں موتوں کا سلسلہ جاری ہے مرنے والوں کے پریواروں کو سرکار کی طرف سے اکثر کوئی صفائی نہیں ملتی کن پرستیتی میں مرے انہیں کیا ہوا تھا کسی کو نہیں معلوم سبرتو دے گوال پاڑا ڈیٹینشن کیمپ پہنچنے کے کچھ دنوں میں ہی چل بسے ان کے پریوار کو ابھی بھی وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ سبرتو ان کے بیچ نہیں رہے میں اسے 21 تاریک کو ملنے گئی اور کہا کہ اسی سبتے میں تجھے باہر نکلواؤں گی ہائی کورٹ جاؤں گی وہ بس مسکر آیا اور بولا ٹھیک ہے تو میں نے اسے 350 روپے تھوڑا سا چوڑا اور کیلا دیا جب میں جا رہی تھی تو مجھے دیکھتا ہی رہا کافی دیر تک 21 کو میں گئی اور 26 کو خبر ملی کہ وہ ختم ہو گیا ہے اندر کیا ہوتا ہے یہ تو وہ بول ہی نہیں پاتا تھا اگر وہ کسی مشکل میں تھا تو وہ بھی نہیں بول پایا کیسے بولتا پیچھے گاڑ چکر مار رہا تھا کیسے بولتا گھر سے پکا کے کھانا لے جاتی تھی وہ بھی نہیں دینے دیتے تھے اور تو اور دکان سے بسکٹ وغیرہ بھی نہیں دینے دیتے تھے کہتے تھے پیکش کچھ نہیں دیں گے تو کیا دے سکتے تھے وہی چوڑا مورمورا فل رات بھر بارش کے بعد بھرمپتر ندی سمودر جیسی بن جاتی ہے اسی کے تٹ پر ہم ساکین علی سے ملے جن کے نام میں صرف ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے انہوں نے پانچ سال ڈیٹینشن کیمپ میں کاٹے تھے میں اپنا نام ساکین لکھتا ہوں اور وہاں لکھا تھا ساکین علی بس اتنا سا ہی فرق تھا اور کوئی گلتی نہیں تھی ایک آدمی کے دو نام کیسے ہو سکتے ہیں وہ کوئی خوشحال جگہ تو ہے نہیں وہ دکھ کا ہی ستھان ہے شام کو چار بجے سے صبح چھ بجے تک ہمیں جیل کے اندر رکھا جاتا تھا دن مطلب صبح چھ بجے سے شام کے چار بجے تک ہوتا ہے باقی بس رات ہی کہیے گاؤں گاؤں میں ہمیں سیکڑوں لوگ اپنے اپنے ڈاکمنٹس پکڑے ہوئے گہری چنتہ میں دکھے سب کے مند میں بس ایک ہی سوال تھا کیا نرسی میں ان کا نام آئے گا اور اگر نہیں آیا تو کیا ہوگا کیا انہیں بھی ڈیٹینشن کیمپ میں بھیج دیا جائے گا اینل حق کی پتنی کو سات سال پہلے ایک ڈیٹینشن کیمپ سے نکال کر بانگلہ دیش میں ڈھکیل دیا گیا تھا ایک ڈیٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی تو ہم ہائی کورٹ میں اپیل بھی نہیں کر پائے انہوں نے کچھ دن جیل میں رکھا اور پھر بانگلہ دیش چھوڑا ہے کیا جانے کہاں چھوڑا بانگلہ دیش میں یا کہیں اور کون سے جنگل میں چھوڑا یہ ہم کیسے بتائیں آسمان میں تو رنگ دکھنے لگے تھے اور آس پاس زمین پر بس اندھیرہ ہی دکھ رہا تھا ہر گاؤں ہر شہر ہر کوچے میں کوئی نہ کوئی ملتا تھا جس کا کوئی سگا سمبندی ڈیٹینشن کیمپ میں بند تھا اور اسی طرح سے ہم رابیہ خاتون کے بھائیوں سے ملے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم کوکراجہر مہیلہ ڈیٹینشن کیمپ میں جا کر ان سے ملیں اور ان سے کہیں کہ وہ رابیہ کو باہر نکالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں رابیہ چار سال سے ڈیٹینشن کیمپ کے اندر ہے ہماری بہن رابیہ خاتون کے شادی ریکہ پہاڑ میں ہوئی تھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اسے ڈی ووٹر مارک کیا گیا تھا اس نے بھی نہیں بتایا اچانک ایک دن پولیس کا نوٹس آیا کہ تھانے میں آئیے ان کا بیٹا انہیں لے کر گیا تھا ہمیں معلوم ہی نہیں چلا کہ کوکراجہر سے چلان آیا ہے بیٹا سیدھا سادھا ہے زیادہ نہیں سمجھتا ہے اس نے کسی وکیل کو پیسہ دے دیا ہائی کورٹ کے لیے ہم نے سارا ڈاکیمنٹ کھٹا کیا پیتا جی کا نرسی زمین کا کاغذ گاؤں بڑا سرٹیفیکٹ لیکن وہ بولا کہ کیس آئے گا تو ہی لڑ پائیں گے ایسے تین سال بیٹھ گئے بہن تو بول رہی ہے یہاں پہ بہت مشکل ہے مجھے لے چلو یہاں سے میں یہاں خوش نہیں ہوں مطلب کھانے پینے کی پرابلم نہانے دھونے کی پرابلم پانی بہت کم ہے ایک ایک کے حصے میں بہت کم آتا ہے دو ٹائم کھانا ملتا ہے تھوڑا سا صبح میں اور رات کو دال سبزی تو وہ رو رہی تھی کہ مجھے نکالو یہاں سے نہیں تو میں مر جاؤں گی کچھ دن پہلے سپریم پورٹ کے آدیش پر رابیہ خاتون کو بیل پر رہا کیا گیا ہے ایسے کتنے نردوش ہندوستانی اسم کی ڈیٹینشن کیمپس میں بند ہیں اور اب تو سرکار دیش کے ہر بڑے شہر میں ایک ڈیٹینشن کیمپ بنوا رہی ہے تازہ درین خبروں اور تجزیوں کے لئے ہمارے چینل سبکرائب کریں اگرے ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہیں تمہارا فیس بک سفر لائک کریں ملتے ہیں انگلے ویڈیو بہت شکریہ سامنے کو